بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کینسر کی ابتدائی انتبائی علامات کینسر ایسا مرض ہے جو اب قابل علاج تو ہے مگر اس کے جسم پر متعدد مزر اثرات مرتب ہوتے ہیں کینسر اگر جسم میں پرانا ہو جائے تو پھر یہ لا علاج ہو جاتا ہے چونکہ مرد حضرات ڈاکٹر کے پاس جانا پسند نہیں کرتے اس لیے جب کینسر کی علامات مرد حضرات میں ظاہر ہوتی ہیں تو وہ انہیں بہ آسانی نظر انداز کر دیتے ہیں مگر یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے جسم کے بارے میں جانتے ہوں اور غیر معمولی تبدیلیوں یا درد وغیرہ پر فوراں ڈاکٹر سے رجوع کریں اب میں آپ کو کینسر کی بارہ ابتدائی علامات جنہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے وہ بتاتی ہوں نمبر ایک پشاپ کرنے میں مشکل اگر پشاپ کرنے میں مسلسل مشکل پیش آ رہی ہے یا خون آ رہا ہے تو یہ مسانے کے کینسر کی علامات ہو سکتی ہیں طبی ماہرین کے مطابق لوگ اس وقت ان علامات پر غور نہیں کرتے جب بیماری آخری سٹیج کے قریب ہوتی ہے تب کہیں جا کر سوچتے ہیں نمبر دو ہے جلد میں نمائن تبدیلیاں پچاس سال سے زائد عمر کے افراد میں جلد کے کینسر کا خواتین کے مقابلے میں مرد حضرات میں جلد کے کینسر کا خطرہ دو گناہ ہو جاتا ہے کیونکہ مرد حضرات دھوپ میں زیادہ رہتے ہیں جبکہ سر اور کانوں کو ڈھاپتے بھی نہیں ہیں جلد کے کینسر کے علامات میں جلد پر سیاہ دھبے تل یا مسے اُبھرنے لگتے ہیں اور پھر بتجریج پڑھتے چلے جاتے ہیں نمبر تین ہے موہ میں چھالے یا درد اگر موہ میں چھالے یا درد زیادہ دنوں تک ٹھیک نہ ہو اس کے علاوہ مسوروں یا زبان پر سفید یا سرخ نشانات بن جائیں یا پھر جبروں کے قریب سوجن یا بے ہسی محسوس ہو یعنی کہ سن ہو جائے تو یہ موہ کے کینسر کی علامات ہیں نمبر چار ہے مسلسل خانسی ایسی خانسی جو تین ہفتے تک برقرار رہے جبکہ بخار یا الرجی بھی نہ ہو تو یہ فیپنوں کے کینسر کی ابتدائی علامات ہو سکتی ہیں خون کے کینسر کی صورت میں بھی یہ علامات ظاہر ہو سکتی ہیں خاص طور پر خانسی میں خون آنے لگے فیپنوں کے کینسر کا شکایت افراد کو سینے میں درد اور پھیلتے پھیلتے کندے اور بازو تک محسوس ہو سکتا ہے نمبر پانچ خزلے میں خون یہ آتوں کے کینسر کی علامات بھی ہے اور یہ کوئی اور مرض بھی ہو سکتا ہے مگر خزلے میں خون کا آنا معمولی نہیں ہو سکتا نمبر چھے میدے میں درد یا متلی میدے میں مسلسل درد یا ہر وقت متلی کی شکایت غزائی نالی کے کینسر کی علامت ہے خون اور لب لبے کے کینسر کی بھی یہی علامات ہوتی ہیں نمبر ساتھ اکثر بخار یا انفیکشن کی شکایت یہ خون کے کینسر کی ابتدائی علامت ہو سکتی ہے اس کی ابتداء میں خون میں سفید خلیات کی تعداد میں جماعہ اضافہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں جسم کے انفیکشن کے ساتھ لڑنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے نمبر آٹھ نگلنے میں مشکل کچھ ہفتوں تک گلے میں تکلیف ہو اور نگلنا مشکل ہو جائے تو یہ میدے گلے یا پھپڑوں کے کینسر کی ابتدائی علامت ہو سکتی ہے نمبر نو بہت زیادہ خارش اگر اکثر ہاتھ کلائیوں یا انگلیوں مطلب کہ جہاں انسان کے دانیں نورمل نہیں نکلتے اگر ان جگہوں پر دانیں اُبھرنے شروع ہو جائیں اور ہر وقت خارش ہوتی رہے تو یہ خون کے کینسر کا خطرہ ظاہر کرتی ہے نمبر دس بغیر وجہ کے وزن کم ہونا ہر نورمل انسان کا وزن جب کم ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ وہ سمارٹ ہو رہا ہے لیکن خوش ہونے کی بات نہیں ہے اگر بغیر کسی وجہ کے وزن کم ہونا شروع ہو جائے اور بھوک ختم یا کم ہو جائے تو یہ جگر آنٹوں لبلبے یا خون کے کینسر کے اثرات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے نمبر گیارہ مسلسل تھکاوت ہر انسان کو کبھی کبھی جسمانی کمزوری کا سامنا رہتا ہے لیکن اگر مسلسل ایک ماہ تک سانس گھٹنے لگے یعنی سانس بھولا بھولا محسوس ہو تو یہ خون کے کینسر کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے نمبر بارہ شدید سردرد اگر اچانک ہر وقت سر میں شدید درد رہنے لگے تو یہ دماغی رسولی یعنی برین ٹیومر کی علامت ہو سکتا ہے اس لیے ان بجوہات کو آپ بغیر نظر انداز کیے فورا اپنا مکمل چیک اپ کروائیں تاکہ وقت پر علاج شروع ہو سکے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تینکیو